لوگوں کو سائیکومیٹرک لیبلنگ کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں یعنی کہ جب لوگوں کو آرٹیفیشلی کنسٹرکٹڈ ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے جو سائیکولوجس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ ڈبے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ والا ڈبا ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ کمپلیکس ریشنل اور ارریشنل کا ڈبا ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ایم بی ٹی آئی جسے مائر برکس ٹائپ انڈیکیٹر کہتے ہیں یا اس کی جو مارڈرن فارم ہے جو ڈسک کہلاتی ہے ڈی آئی ایس سی یہ مختلف ڈبے ہیں جو سائیکولوجس نے لیبل کیا ہے لوگوں کو کلاسفائی کرنے کے لیے بیزڈ اپن سرٹن ٹریٹس دیکھ ور اپسرفڈ ان دیئر کیریکٹر اور ان دیئر پرسنالٹیز اس کے انہوں نے سائیکومیٹرک سکیلز بنائے ہوئے ہیں ان سکیلز کے مطابق وہ چند سوال پوچھتے ہیں ان سوالوں کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو یا تو یہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ انٹروورٹ ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹروورٹ ہے اور انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ والا ڈبا جو تقریبا سب کو سمجھ میں آتا ہے وہ انتہائی نقصان دے ہے جس بچے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے ارلی ایج میں کہ تم انٹروورٹ ہو تو تم سے دوستیاں نہیں ہوں گی تم سے پبلک سپیکنگ نہیں ہوگی وہ پھر کافی عرصے تک اس کو دسیوں بیسیوں سال لگتے ہیں اپنے اوپر سے اس لیول کی چھاپ مٹانے کے لیے اور وہ اس ڈبے میں مقید رہ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ تو ساری زندگی اس ڈبے سے نکل نہیں پاتے آج ہمارے ہاں ان سٹورنٹس کے والدین کو بلایا تھا جن کو ہم نے پریزیڈنشل گولڈ میڈل دیا تھا ہمارے انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنشل گولڈ میڈل کے حقدار تھے اس میں سے ایک لڑکی جس کو گولڈ میڈل سرٹیفیکٹ ملا پریزیڈنشل سرٹیفیکٹ آف میرٹ ملا اس نے تقریر کے درمیان یہ ذکر کیا کہ وہ یوں تو شروع میں انٹروورٹ تھی لیکن جب وہ انسٹیٹیوٹ میں آئی اور یہاں کی ایکٹیوٹیز میں مشغول ہوئی تو اس کو پتہ لگا کہ وہ اس ڈبے سے باہر نکل آئی ہے اس کے علاوہ میں اپنی ایکزامپل بھی دیتا ہوں بچپن میں کسی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم انٹروورٹ ہو اور تم تقریر نہیں کر سکتے تو میں نے اپنی زندگی میں تین دفعہ اسکول کی زندگی میں تین دفعہ تقریروں میں حصہ لیا پہلی دفعہ کلاس ففت میں جس کی میں نے تقریر تیار کی اور وہ تقریر کیا مصودہ بھی میرے پاس رکھا ہے لیکن آخری وقت میں ڈر کے مارے میرے اسکول جانے کی حمد نہیں ہوئی اور میں کوئی بہانہ بنا کے اسکول نہیں گیا پھر ساتھویں کلاس میں بھی یہی ہوا میں نے تقریر تیار کی مگر نہیں گیا اور آٹھویں کلاس میں بھی ہوئی اور مجھے تقریبا جا کے انجینئرنگ کے اندر یا اس کے بعد پی ایش ڈی کے درمیان یہ احساس ہوا کہ نہیں میں لوگوں میں پبلک سپیکنگ کر سکتا ہوں میں لوگوں کے اندر گھل مل سکتا ہوں اور بہت سارے دوست بنا سکتا ہوں تو یہ جو ڈبے ہیں انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ یہ بہت خطرناک ڈبے ہیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت تفصیل سے مجھے بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کوئی سولہ ڈبے والا جو ایم بی ٹی آئی مائر برکس ٹائپ انڈیکیٹر ہے اس کا ایک فریمورک بتایا اس کے اندر چار اس طرف خانے ہیں مطلب ورٹیکل ایکسس پہ چار ہیں ایکسٹروورجن، سینسنگ، تھنکنگ، ججمنٹ اور اسی طرح ہوریزونٹل ایکسس پہ چار ہیں انٹروورجن ہے، انٹوشن ہے، فیلنگ ہے، پرسیپشن ہے اور ان چار اور چار کے سنگم کے اوپر سولہ ڈبے بنتے ہیں اور ان کی کچھ خاصیتیں ہیں اور اس کے اندر ڈیٹیلڈ کوئسٹینئر ہے جب وہ کوئسٹینئر آپ بھرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فلان آدمی جو ہے وہ سینسنگ اور پرسیپشن کے ڈبے میں ہے یا وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایکسٹروورجن اور فیلنگ کے ڈبے میں ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال یہ ڈبے ہیں اور ان ڈبوں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اب اورگنائزیشن پہلے ایمپلوئیز کو ان ڈبوں میں ڈالے گی اور پھر ان ڈبوں کے مطابق اس کا فیوچر ڈیولپمنٹ پلین اور اس کی جوب کی اسائنمنٹ دیں گی اس کے اندر کیا مسئلہ ہے جب یہ بات اس وہ کہہ کر گیا تو میں بڑے عرصے تک پریشان رہا کئی دن کئی ہفتے اور مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے پھر جک جک مجھے خیال آیا کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ انسان میں ایک فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پوٹینشل ہوتا ہے پوٹینشل اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ جس طرف چاہے اپنے آپ کو مولڈ کر سکتا ہے اگر وہ تہیہ کر لے تو اپنی ہر کمزوری پہ قابو پا سکتا ہے اور اپنی کسی بھی صلاحیت کو جلا دے سکتا ہے اور اس کو بڑھا سکتا ہے لیکن یہ جو مختلف سائیکومیٹرک لیبلنگز ہیں یہ انسان کی کرنٹ اسٹیٹ پہ کام کرتی ہیں آج اس کی کیا کیفیت ہے اس کے بنیاد پر سوال نامے کے ذریعے وہ یہ ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ یہ شخص اس ڈبے میں ہوگا یا اس ڈبے میں ہوگا یا اس ڈبے میں ہوگا یا اس ڈبے میں ہوگا یہ آج کی سیچویشن ہے لیکن انسان کی فلیکسیبیلٹی اس کے پوٹینشل کو وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ کل وہ کس جگہ ہو سکتا ہے اور جب اس کو یہ لیبل کر دیا جاتا ہے اور یہ لیبل اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ریکوائرمنٹس بھی ویسی دی جاتی ہیں اور اس کی سیچویشن بھی ویسے بنائی جاتی ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے اس ڈبے میں جو کہ ایک ٹیمپریری تھا یا زندگی کے کسی ایک حصے میں کسی خاص کیفیت کے درمیان وہ ایک خاص طرح سے بتا رہا تھا کہ وہ کیا ہے اس کے اندر مقیت کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ زندگی بھر اس ڈبے سے باہر نہیں نکل سکے گا اس کو کچھ اور لوگوں نے اس کی ریفائنمنٹ بھی کی ہے ڈسک کے ذریعے کہ کبھی وہ اس ڈبے سے اس ڈبے جا سکتا ہے اور اس ڈبے سے اس ڈبے جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آدات میں تبدیلی لے آئے اپنے احساسات میں تبدیلی لے سکتا ہے اپنی فیلنگز کو ساتھ کس طرح رہنا سیکھ سکتا ہے اس کے اندر دوستیاں پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے دوستوں سے کٹنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اس کی ججمنٹ ڈبلپ بھی ہو سکتی ہے اس کی سوچ کی آبیاری ہو کر وہ اور بلند رتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور یہ بیسیکلی ان ڈبوں میں ڈالنے والے جو سائیکومیٹرک لیبلنگز ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان ہے اور اس کی وجہ سے جو خاص طور پر یہ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اکثر دفعہ بچوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ سلو لرنر ہے ارے بھائی کیا مطلب ہے سلو لرنر ہے کیا آپ نے کوئی سپیڈو میٹر لگایا ہوا ہے اس کے اندر کیا دنیا کا ہر آدمی ہر چیز ہر شخص ایک ہی وقت میں کرتا ہے ہر آدمی ایک مختلف طریقے سے مختلف وقت کے اندر مختلف رفتار سے چیزیں سیکھتا ہے کبھی کوئی صلاحیت جلدی حاصل کر لیتا ہے کوئی لیٹ عمر میں اختیار کرتا ہے کوئی بولنا جلدی سیکھتا ہے کوئی بولنا بعد میں سیکھتا ہے کوئی سوچنا پہلے سیکھتا ہے کچھ سوچنا بعد میں سیکھتے ہیں انسان ہر مختلف ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنا پروٹنشل رکھاوا ہوتا ہے کہ وہ جب تہیہ کر لے تو وہ اپنی ہر کمزوری کے اوپر قابو پا سکتا ہے لیکن یہ لیبلز جب ایک دفعہ چپک جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ایک خاص لیبل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے اس لیبل کے مطابق اس کے ساتھ اپنا رویہ رکھتے ہیں اور بیہیو کرنے لگتے ہیں تو وہ جو لیبلنگ ہے وہ ایک سیلف فلفلڈ پروفیسی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آدمی وہی چیز بن جاتا ہے جو اس کے اوپر چپکائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ جو سائیکو میٹرک لیبلنگ ہے یہ جو لوگوں کو کچھ ڈبوں میں مقید کرنا ہے یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ نقصاندے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بے وقوفانہ چیزوں کے اوپر کوشش نہ کی جائے تو بہت بہتر ہوگا موسیقی